ہائی فرینڈز میں جس ڈرکٹر بنوز سرما فرم سیٹو گنجی فرینڈز میں جس بیڈیو میں میں کیسی بیماری کے بارے میں ڈسکس کروں گا جس سے ہمارے انڈیا میں کافی لوگ پریشان ہیں دوستو ہمارے انڈیا میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے لائف میں کبھی نہ کبھی اس بیماری کو فیس کیا ہے دوستو اس بیماری کا نام ہے ہیمورائیڈز یا اس کو بواسیت بھی بولتے ہیں پائس بھی بولتے ہیں تو دوستو یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس سے کافی لوگ پریشان ہیں بیش میں سے ایک بیماری کو یہ بیماری اقصد مل جائے گی دوستو اس بیماری میں لوگ پاک سرم کے قرار کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں لیماتا ہے بہنے تو ڈاکٹر کو بھی بتانے میں سرم نحسوس کرتی ہیں اس وجہ سے بیماری کافی بڑھ جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے ایک تو اس بیماری کو تین گریڈ میں باتا ہے تین ڈگریوں میں باتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری تو جب تھرڈ ڈگری میں اس میں بلڈ آنے لگتا ہے اور پائس مسے یعنی باہر آ جاتے ہیں اور اس ٹول کے بعد پھر ان مسوں کو اندر پش کرنا پڑتا ہے تو یہ حد تک جب اسٹیج بڑھ جاتی ہے تب وہ ڈاکٹر کو پاس جاتے ہیں تب ڈاکٹر ان کو آپریشن کی صلاح دیتے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز ان سے کافی پیسے اینٹ لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بواسیر یا پائس ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے کئی بارہ آپریشن کرانے کے بعد بھی یہ بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے لیے ہی میں یہاں آپ کو ایک ایسا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو ایک دھاگہ ہے اس دھاگہ جس پر کہ ایک ہربل میڈیسن کے تین کوٹنگ ہوتی ہیں تین ہربل میڈیسن کی کوٹنگ کی جاتی ہیں جس پر کہ 21 ٹائمز کوٹنگ ہوتی ہیں اس دھاگے کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹس کالدہ چھار سوٹر تو دوستو اس بیماری سے آپ جڑ سے اس بیماری کو پائس کی بیماری کو ہٹا سکتے ہیں اور لائف میں کبھی نہیں ہوگی بینہ کسی تکلیف کے بینہ کسی درد کے یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آتھکار یہ پائلس یا بواسیر بیماری ہوتی کیا ہے دیکھیں اس بیماری کے ہونے کے ویسے کئی قرآن ہیں لیکن سب سے بڑا قرآن ہے کونسٹی پیشن ہونا یعنی جن لوگوں کو صوہے اڑتے ہی اسٹول صحیح سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا یا ڈیلی نہیں جاتے ہیں ان لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے یا اکثر جو لوگ لیٹن کے ٹائم پر جیادہ پریسر لگاتے ہیں طاقت لگاتے ہیں تو ان کو بھی پریسر سے یہ پائلس کی بیماری ہو سکتی ہے یا کسی کسی کے ایس فیکٹر بھی اس کا سب سے بڑا قرآن ہے یا کبھی کبھی ہیریڈٹ نہیں یعنی کسی کے پیرنٹس میں یہ بیماری رہی ہے تو ان کے آنے والی جنرنیس بیماری کے ہونے کے چانسے بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ انہیلتی لائف اسٹائل بھی سب سے بڑا اس کا تان ہے اس کے علاوہ جو ہم لوگ ڈائیٹ لیتے ہیں اویلی فوڈ سپائسی فوڈ جن پھوڈ تو اس طرح کی جو ایسے چیزیں جو لیتے ہیں تو ان سے بھی اس پائلس کے بننے کا چانسے بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بار بار پیٹ کراب رہنا ہے یعنی کہ ڈائریہ کی سکایت ہونا بھی بہت بڑھ بڑھاتا ہے یا کئی بار پرگننسی میں بھی یہ پائلس کی تمہاری بن سکتی ہے اور یہ آج کی دھاگانی ہے آج کی ٹیکنک نہیں ہے کہ کافی ٹائمز چیز جو آئیرویت کے پرانے سسروت اور چرک انہیں لوگوں نے بھی اس کے لیے پریفر کیا تھا کہ یہ سب سے اچھی پائلس کے لیے ٹیکنک ہے تو دوستو آج اس پدیتی کو برڈ ہیلتھ ارگنائزیشن اے آئی آئی ایم ایس یعنی آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس اس کے علاوہ آئی سی ای ایم آر یعنی انڈیا کونسل آف میڈیکل ریسرچ اس کے علاوہ سی سی آر ای ایس یعنی سینٹل کونسل آف ریسرچ ان آئیرویتک سائنس اور پی جی آئی چندگر جیسی ان کئی سنستاؤں میں ان کی ریسرچ ہویا اور وہ ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے گورنمنٹ آف انڈیا آئی ایس نے بھی اس کے لئے سٹیفائٹ کیا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیکنک یہ کیا ہے تو فرینڈز اس ٹیکنک میں ایک ڈھاگہ یوز کیا جاتا ہے اور وہ ڈھاگہ سرجیکل ڈھاگہ ہوتا ہے لینن کا بنا ہوتا ہے اور بیس نمبر کا ڈھاگہ لیتے ہیں اس ڈھاگے پر تین میڈیسنس ہر وال میڈیسنس ہوتی ہیں ان کا کوٹنگ کرتے ہیں تین میڈیسنس کے نام ایک تو اس نوی چھیر اس کو تھوہر کا دودھ بھی بولتے ہیں دوسرا ہے اپا مارگ چھا جس کو چٹ چٹا بھی بولتے ہیں عام لوگوں نے سب نے اس کو لائٹ میں دیکھیا پودہ دیکھئی اس طرح کا ہوتا ہے جایتر کافی لوگوں نے اس چٹ چٹے کے پودے کو جس کو اپا مارگ بولتے ہیں دیکھا ہوگا تیسرا ہے حریدرہ چون جس کو خلدی آ جاتا ہے تو ان کے کوٹنگ کی جاتی ہے اس نوی چھیر کے گیارے کوٹنگ ہوتی ہیں اور اپا مارگ چھاڑ کی ساتھ کوٹنگ ہوتی ہیں اور حریدرہ چون یعنی حلدی کی تین کوٹنگ کی جاتی ہیں کہ یعنی ٹوٹل ان تینوں کو ملاکہ گیارے پلس سات پلس تین یعنی کہ ٹونٹی ون کوٹنگ ہوگئی اور اس کوٹنگ کو کرنے کے بعد بننے میں اس دھاگے کو ایک مہینہ لگ جاتا ہے تو ایک مہینے کے بعد یہ دھاگہ جب بن کے تیار ہو جاتا تو اس کو ہم بولتے ہیں چھار سوٹر تو فرینڈ ساب ہم ڈسکرس کرتے ہیں کہ چھار سوٹر سے پائیس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے دیکھیں جو بھی بڑے مسئلیں ہیں چاہے وہ اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں ان کے لیے دھاگہ لیجے چھار سوٹر دھاگہ لے کر کے اور مسئلیں کو چھار سوٹے ہوتے ہیں ان میں دھاگہ باننا مشکل ہوتا ہے تو ایسے مسئلوں کے لیے ہاف مون سے ایک نیڈل ہاتی ہے اس نیڈل کو آر پان مسئلوں میں نکال کر کے اور پھر مسئل کے چھار سوٹر پس کے دھاگہ بان دیجئے تو اس طرح سے بڑے اور چھوٹے مسئل دونوں کے لیے دھاگے سے بان دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو تکلیف نہ ہو یعنی درد نہ ہو تو اس کے لیے کبھی کبھی لوکل انہیسٹی یا جنرل انہیسٹی ابھی دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ فائدے کے بارے میں کہ اس چھار سوٹر چکستہ کے فائدے کیا کہتے ہیں کہ چھار سوٹر چکستہ کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سیم دے ہسپٹل ہوت میں ہسپٹلائز ہونے کی جانتے ہیں سیم دے آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بھی ڈیلی روٹن برک ہے اس کا نقصان ہوگا ڈیلی روٹن برک آپ سارے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی چیپس ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی سرکشت یعنی سیف ٹریٹمنٹ ہے اور یہ پرمان انٹیلاز کرتا ہے یعنی لائک میں کبھی بھی دوبارہ ہونے کے آپ کو پانچ پرسنٹ کہا سکتے ہیں چانسی ہوں گے بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو کوئی بھی دوبارہ ہونے کے چانسی نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ٹریٹمنٹ میں درد ناکے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک فائدہ اور ہے کہ اس ٹریٹمنٹ میں جو اس کے ایراؤنڈ پائلز کے مسے کے ایراؤنڈ میں جتنے بھی مسلس ہیں اور ٹیسوس ہیں ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا وہ سیف رہتے مسلس اور ٹیسوس اس کی وجہ سے کوئی بھی کمپلیکشن ہونے کا ڈر نہیں رہتا نہ ہی اس ٹول پارسوٹ ہونے میں کوئی پریسانی ہوتی ہے تو فرنگز اب ہم ڈسکسٹ کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے دوران ہمیں کیا پریس کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ہلکا کھانا کھانا چاہیے اس کے علاوہ زیادہ مرچ مسائلے والے اویلی فائد کھانے یا سپائسی جنگ پور وغیرہ اس تکے کھانے نہ لیں اس کے علاوہ میدہ والی پروڈکٹس جن میں میدہ پڑا ہوا ہے ایسی چیزیں بلکل نہ کھائیں کونسٹی پیسن سے بچیں اس کے علاوہ لیٹن جانے کے ٹائم زیادہ پریسر نہ لگائیں اس کے علاوہ سلات زیادہ سے زیادہ لیں ہری سبجیاں زیادہ کھائیں اس کے علاوہ فروٹس لیں فروٹ جوس وغیرہ لیں اس کے علاوہ ایک ہی پوسٹر میں چارے دیر تک نہ پیٹھیں تو فرنگز یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھار سوٹر سے ہم پرانی سے پرانی بواسی کی بیماری کو جڑتے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چھار سوٹر کو کہاں ڈھونے کہاں سے مقبائیں تو دوستو اس کے لیے میں ڈسکیپسن میں لنک دے دوں گا آپ اس لنک کو کلک کر کے آن لائن گھر بیٹے اس کو مقبائے سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو یہ اینڈ ہوتی ہے میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور دوستو فرس ٹائم اگر آپ ہماری اس چینل پر آئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکر کریں جو بیل ایک آئکن دکھائے دیرہا اس بیل ایک آئکن کو کلک کریں تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک اوکے بائی